تو ہیلو فرینز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریہ سے ہوں گے تو یہ دیکھئے یہ خوبصوری بوسٹن فرن آج میں آپ کو اس بوسٹن فرن کی پوری انفرمیشن دوں گی فل انفرمیشن تو چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ سرگیوں میں کھلے گی ابھی تو گھرمیوں کا موسم ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے تو اس کی آپ لیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی برن ہو چکی ہیں اور اس کی ٹینشن نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس میں سے نیو گروتھ بھی ہو رہی ہے یہ یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ نیو گروتھ ہو رہی ہے اور یہ یہاں سے پروپوگریٹ ہو رہا ہے یہاں نیچے یہ ساری نیو گروتھ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لیوز ہیں اور ان کی لیوز میں ہی مل اور فیمیل کا سسٹم بن جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں کہ اس کو سن لائٹ کی ریکوائرمنٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے تو اسے سن لائٹ کی ریکوائرمنٹ اتنی نہیں چاہیے ہوتی سردیوں میں یہ ہرہ بھرا ہو جاتا ہے اور جو ان سے شدید گرمی ہوتی ہیں ان میں یہ برن ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برن ہو رہا ہے اور اب یہ جیسے ہی سردیاں سٹارڈ ہوں گی تو یہ خیلا خیلا سا ہو جائے گا اور انڈور کے لیے تو یہ بیسٹ ہے بیسٹ ائر پیوری فائر پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گروہ ہو رہا ہے اس کی نیو لیوز کتنی پیاری گروہ ہو رہی ہیں تو اگر بات کریں ہم اس کی ووٹرنگ کی تو اسے کوئی خاصا پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی ویل ڈرین سوئل ہونی چاہیے اس کی ویل ڈرین سوئل ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر کیری میں لگایا ہویا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی کیری بنی ہویا ہے اس میں ہی یہ کتنے اچھے سے گروہ ہو رہا ہے اور اسے اب بات کریں کہ اسے پروپوگیٹ کیسے کر سکتے تو اسے پروپوگیٹ کرنا بہت ایزی ہے اس کو یہاں نیچے سوئل میں سے نکالیں اور اسے ڈھوائیڈ کر کے الگ الگ پورٹس میں لگا دیں تو یہ خود با خود گروہ ہونے لگ پڑتا ہے نیچے سے یہ خود ہی اپنی پارٹیشن کرنے لگ پڑتا ہے اور اس طرح سے وشی ہو جاتا ہے تو میری ابھی تک اس پہ یہ اتنی ویڈیو تھی امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی